بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں کہ جو ایف پی ایسی نے نئی ویکنڈ سیز دسمبر دوہزار انیس کے لئے انناؤنس کی ہیں کافی شدت سے ہر ایسپیرنٹ کو یا جاب سیکر کو ویٹ ہوتا ہے کہ ایف پی ایسی کون کون سی جابز انناؤنس کرنے جا رہا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں جن لوگوں نے ڈیپٹی اکاؤنٹ پی پی ایسی کے طرح اور جونیر آڈیٹر اینٹی ایس کے طرح اپلائی کیا ہوا ہے ان کے لئے بڑی اچھی خبر درمیان میں میں آپ کو دوں گا تو اگر آپ لوگ پہلے ان دو پوسٹ جن کا میں نے ذکر کیا اپلائی کر چکے ہیں اور اتنی تیاری نہیں کر رہے تو آپ کو اور بھی اچھے طریقے سے آپ تیاری کرنے چاہیے کیونکہ آپ کے لئے ایک اور گولڈن اپرچونٹی آگئی ہے ایف پی ایسی نے جو انناؤنس کی ہے وہ بھی میں آگے چل کے اکاؤنٹ کی جو پوسٹ ایف پی ایسی نے انناؤنس کی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے سیکونس وائز کون کون سی پوسٹ انناؤنس ہوئی ہے تو یہ ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل کی ایک پوسٹ ہے انناؤنس ہوئی ہے بی پی ایس ٹوینٹی کی ہے تو یہ ایک بڑی پوسٹ ہے لیکن اس کی سیٹ بھی ایک ہے اور یہ پنجاب کے لئے اس کے علاوہ اسسٹنٹ چیف کی ہے جن لوگوں نے ایسی ایم میں وغیرہ کیا یا ایم میں ایکنومکس کیا ہے یا ایم ایس ایکنومکس کیا ہے ایم فل کیا ہوا ہے یا پی ایش ڈی کی ہوئی ہے تو یہ ان کے لئے بی پی ایس ایٹین کی ہے اور یہ پنجاب کی ہے ایک سنگل میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس پر اور پانچ سال کی اس میں ایج ریلیکسیشن بھی ہے تین سال کا پوسٹ کالیفیکیشن ایکسپیرینس بھی ریکوائرڈ ہے اس کے علاوہ جونیر سیویلین لیبر آفیسر بی ایس سکسٹین کی دو سٹی آئی ہیں اور ایک اس میں سے پنجاب کی ہے اور ایک سندرورل کی ہے اس کے لئے جو کالیفیکیشن ہے وہ ہے لاغ ریجویٹ یعنی کہ اللبی ہونا ضروری ہے نیکس جو پوسٹ ہیں وہ اسسسٹنٹ پروفیسر بوٹنی کا ہے اور اس کی ایک سیٹ ہے پنجاب کی ہے اس کے علاوہ لیڈی فیزیو تھرپسٹ کی پوسٹ ہے ون ہے اور یہ کپک کے لئے ہے یہ پی پی ایس سکسٹین کی ہے اس کے علاوہ سب ٹریری آفیسر ہے اور اس کی ویکنسیز تین ہیں تو اس کے لئے کوالیفیکیشن جو ہے بیچلرز سی گریڈ بیچلرز یعنی کامرس بی کام وغیرہ والے ایکنومکس یا میت سٹیٹ کے ساتھ جنہوں نے بیچلر کیا ہوا ہے وہ اپلائی گا تھا سیکنڈ کلاس گریڈ سی بیچلر ڈگری اور اس کی اٹھائی سال اپر لیمٹ ہے اور پانچ سال اس کی ریلیکسیشن یعنی کہ تارٹی تھری یا تک ایج ریلیکسیشن ہے اور یہ تین جو ہیں یہ گلگت بلتستان کی ایک اوپن میریٹ پہ ٹو ہے اور ایک وومن کے لئے تو یہ گلگت بلتستان کے ایسپیرینٹس کے لئے ہے اس کے لئے اسیسٹنٹ ڈائریکٹر بی ایس سیونٹین کی ان ایچ اے کی ہے اور ایک ہی سیٹ ہے اور کے پی کے کی ہے تو کوالیفیکیشن ماسٹر ڈگری مانگی ہے ایکنومکس بزنس ایڈمیسٹریشن کامرس یا پبلک ایڈ میں کیا ہو اس کے لئے اکاؤنٹنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اکاؤنٹنٹ کی جو پوسٹ ہیں جیسے کہ جونیئر آڈیٹر اور ڈپٹی اکاؤنٹ کے کافی حد تک ریلیمنٹ ہیں اگر وہ لوگ آپ لوگ تیاری ان دونوں پوسٹ کی پہلے کر رہے ہیں تو اکاؤنٹنٹ کی آپ کی آٹومیٹیکلی ساتھ تیاری ہو جائے گی تو اس کی پوسٹ جو ہیں نمبر آف ویکنس 10 ہے کوالیفیکیشن اس میں مانگی ہے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی بیچلر ڈگری ان کامرس یعنی بھی کام والے اور کوالیفائیڈ ایز ایسے ایس ایٹی پپفا اس کے علاوہ پروفیشنل اگزامنیشن آف انسٹیٹوٹ آف کاسٹ آف کاسٹ آف کاسٹ آف پاکستان فانڈیشن اگزامنیشن اس کے کلیر ہو یہ چارٹیڈ آف پاکستان کا تو وہ ہوں ایز لیمیٹ فائی جات کی آف اس کے لیمیٹ پنجاب کی چھ سیٹے ہیں اوہ پنجاب کی جو چھ سیٹیں ان میں سے اوپن میریٹ وان 5 جو ہیں وو ہیں آف اوپن میریٹ 5 ہیں اور اس کے لیوہ وہ منکوٹا ایک ہے اس میں سے جو پنجاب کی 6 سیٹے ہیں سندھ رورال کی 1 ہے خیبر پاکتن خواہ کے ون ہے جی بی فاتا کی ایک ہے اس کے بعد نیسٹ ہے کمپیوٹر اپریٹر بی ایس سکسٹین کی ہے اور اس میں نمبر آف ویکنسیز ون ہنڈڈ اینڈ نائن ایک سو نو ویکنسیز ہیں اور یہ مختلف اس کی ڈسٹریبیوشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل تو یہ کمپیوٹر اپریٹر اس کے لئے کوالیفیکیشن مانگی ہوئی ہے کلاسی اور گریڈ سی بیچلر ڈگری ان کمپیوٹر سائنس ان کے کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے کیو تو بیس سے اٹھائی سال اور پانچ سال ریلیکسیشن ہے اس میں اس کے لئے اسسٹین پروفیسر کمپیوٹر سائنس کا ہے ایک لیبریرین ہے بی سیونٹین کا اور اس کے لئے پنجاب کی ایک ہی سیٹ ہے اس کے لئے سائنٹیفک آفیسر بیس سیونٹین کی ایک جاب ہے پنجاب کیلئے یہ مسائل جو رکھنے والے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے جونئر اسٹیبلشمنٹ انڈ فینانس آفیسر بیس سکسٹین کی ہے اور ایک ہی پوسٹ ہے اور یہ ہے سندھ رورل کی تو اس کے لئے کوالیفیکیشن مانگی ہوئی ہے یہ بھی کامس کے ریلیمنٹ ہی ہے بیچلر سی ان کامس اور ایکیولینٹ فرام یونیورسٹی ریکرگنائز بھائی ایچی سی اور دوسری ریکرمنٹ ہے 2 years پوسٹ کالیفیکیشن ایکسپیرینس انڈ فینانس تو اس کے لئے ڈاکٹر فیمیل ایک پوسٹ ہے اس کے لئے اسیسٹنٹ ڈینٹل سرجن کی ایک پوسٹ ہے اسیسٹنٹ ڈیریکٹر پروگرامر کی ایک پوسٹ ہے اور اس کے لئے رینج فوریسٹ آفیسر کی اس کے لئے مزید چلیں تو اسیسٹنٹ منیجر آئی ٹی کی ایک سیٹ ہے اور یہ سندھ رورل سندھ اربن کے لئے اس کے علاوہ ڈیپٹی ڈیریکٹر جو بھی اس ایٹین کی ایک پوسٹ ہے اور یہ ہے فیڈرال بورڈ آف ریونیو انٹ اس میں منیمم جو کالیفیکیشن مفقیرامانگی سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی مستر ڈگری اور ایکویلنٹ آہ ان ایکنومکس سٹیٹسٹک بزنس اڈمیسٹریشن آہ اس کے لئے فائیویییییز پوسٹ کالیفیکیشن ایکسپیرینس آف ورک اور ریسرچ ریلیٹنگ تو سٹیٹسٹک پبلک فینانس اور ریلیٹڈ فیلڈ میکسیمم جو ہے ایج لیمٹ تھرٹی فائیو یار پانچ سال اس میں ریلیکسیشن ہے اور یہ ایک جو پوسٹ ہے تھوڑی دو ہیں ایک سندھ رورل کی ہے اور دوسری خیبر پختون خواہ کی ہے اس کے علاوہ میڈیکل آفیسر کی ایک پوسٹ ہے تھوڑی پنجاب کی اس میں دو ہیں اور خیبر پختون خواہ کی ایک پوسٹ ہے تو اس کے علاوہ پروفیسر بی ایس سیون ٹوینٹی کی ہے اس میں نمبر آف ویکنسیز مختلف ہیں جیوگرافی سوری کیٹگری ہے جو اے مختلف سبجیکٹ ہیں اور بی مختلف نیورو یہ مختلف ہماری جو ریلیمٹ فیلڈ کی ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کامن پوسٹ یہ نہیں ہے اس کی مزید اگر ہم بات کریں تو پروسیجر آف اپلائی ہے اس کے علاوہ سولہ تاریخ اس کی ہے دسمبر کی لاسٹ کلوزنگ ڈے اس کے علاوہ اس کا ٹیسٹ کا بھی شیڈول دیا ہونا چاہیے کہ کب ہوگا اس کا ٹیسٹ آہ 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 ابھی دکھ اس کی ڈیٹ کا کوئی درمیان میں ذکر نہیں ہے پھر بھی ایک دفعہ تھارولی اس کو پڑھ لیتے ہیں ایسا ہے کہ اس کا ڈیٹ کا منشن نہیں کیا گیا ایسا دفعہ تو all the best جنہوں نے جنیور ایڈیٹر کے لیے یا ڈیپٹی اکاونٹڈ کے لیے اپلائی کیا ہے ان کے لیے گولڈن چانس ہے وہ اپنا چانس ضائع نہ کریں ایف پی ایسی میں ضرور اپلائی کریں اور اچھی تیاری کریں تاکہ ایک ہی تیاری میں آپ کے دو تین ٹیسٹ پاس ہونے کے چانسز بن جائیں تو یہ ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے سولہ مارچ کے بعد اسٹیمیٹڈ ہوں گے ٹیسٹ تو ہمیں ڈیٹ مل گئی ہے جو ہمیں زیرزر کوششن ہوتا ہے تو یہاں پہ چینج آف سنٹر کی بھی بات کی ہے کنڈیڈیٹس آر آلاوڈ ٹو آویل فسیلیٹی ٹو چینج انگزامنیشن سنٹر اونلی تھو آن لائن ریکویسٹ اپ ٹو انہتیس فیبریری تک ڈیٹ چینج سنٹر چینج کیا جا سکتا ہے تو کلوزنگ ڈی اس پوسٹ پہ اپلائی کرنے کے لیے جو بھی ایڈ میں اناؤنس ہوئی ہیں وہ سولہ دسمبر دوہ دار انیس ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان ٹائم ناللج یا ان ٹائم جو انٹیمیشن ہے اس سے آپ کو فائدہ ملے گا آپ ان ٹائم تیاری کر کے اچھی تیاری کے ساتھ اپنی جس بھی ویکنسی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ایک تو ٹائم مل جائے گا دوسرے نمبر پہ آپ اچھی تیاری کر کے اس میں اپنی سیلیکشن اپنی جو فیوچر ہے اس کو برائٹ بنانے میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پروف کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ